اسلام علیکم آج کا جو ٹوپک ہمارا ہے وہ ہے ہرنیا تو ہرنیا جو ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی ڈیفنیشن بتاؤں گی اس کی ٹائپس بتاؤں گی یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو ہم ڈائیگنوز کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ساتھ اس کے لئے کچھ ٹرمز ہوں گے جیسے کہ پروسیسس ویجینلیس اس کے علاوہ ہائیڈرو سیل ان ٹرمز کو بھی ڈسکرس کریں گے اس کے سائنس سیمٹمز بتائیں گے اور ٹریٹ ٹوپک بھی اسی ویڈیو میں میں بتاؤں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح سے آپ اور میں جڑتے رہیں ایک دوسرے سے اور آپ اس طرح سے سیکھتے جائیں ڈیفرنٹ ٹاپکس کو تو ہرنیا کیا ہوتا ہے ہرنیا بسیکلی آپ کا جو ایپڈومین ہوتا ہے ہماری جو مطلب بسیکلی ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں بیبیز کے اندر پڑھ رہے ہیں بچوں کے اندر ہرنیا کو پڑھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیسے ہوتا ہے تو ان کا جو ایپڈومینل ایریا ہوتا ہے جو پیٹ کا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آرگن ٹھیک ہے اندر سے باہر کی طرف ابرا ہوا محسوس ہوگا باہر کی طرف جو ماس ہے وہ بہت زیادہ ابرا ہوا فیل ہوگا تو اس کی پکچر زیادہ دیکھیں آپ پھر میں آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہرنیا کے بتائے گئے ہیں اور ہرنیا اسی طرح سے ہوتا ہے جو ماسٹ وہ آپ کی سکن سے باہر کی طرف آیا ہوگا ابڈومنل والد سے باہر کی طرف آیا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس آپ کو بتائے گئے ہیں جو کہ مزید جو ہے وہ آپ کو لیکچر کے اندر پتہ چل جائے گا پکچر میں آپ نے دیکھا ڈیفرنٹ جگہوں پہ جو ہے وہ اس طرح سے ایک مطلب ابرہ ہوا پیٹ فیل ہو رہا ہے تو بیسیکلی انہی کو ہم لوگ ہرنیا کہتے ہیں وہاں پہ پکچر میں بہت زیادہ آپ کو دکھائے گئے تھے لیکن اس میں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس تھی تو ہوتا بیسیکلی ایک ہی ہے تو اب ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں تو آپ نے پکچر دیکھی تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا گیا ہوگا تو آپ جو اس کی ڈیفنیشن ہے اس کو سمجھ کے مزید اس کو سمجھ سکتے ہیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ پروٹروجن ہوتی ہے اور پروڈیکشن ہوتی ہے سو ڈیفنیشن میں اسے لیکھیں گے پروٹروجن اور پروڈیکشن آف این آرگین اور اینی پارٹ آف این آرگین تھرہو ایپ ڈومینل بال اس کارٹ ہرنیا تو ہرنیا جو ہے بیسیکلی اس کی اتنی سی ڈیفنیشن ہے تو اسی ڈیفنیشن کو آپ نے لکھنا ہے ہرنیا پہ کہ پروٹروجن پروٹروجن کا مطلب ہوتا ہے باہر کی طرف اٹھ جانا اپنی جگہ سے ہٹ جانا جو اس کی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ آرگین پڑا ہوتا ہے فور اگزیمپل سٹمک جو ہے اس کو اگر دیکھ لیں ہرنیا کو چھوڑ دیں ایسے میں آپ کو بتاتے ہوں پروٹروجن کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ فور اگزیمپل سٹمک ہے اور سٹمک کے اندر جو ہے ہرنیا اگر ہو گیا ہے تو کیا ہوگا سٹمک اس جگہ پہ ہے تو وہ کیا ہوگا یہاں سے اٹھ کے باہر کی طرف اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے نا وہ اس کا اٹھ کے باہر کی طرف چلا جائے گا یہ فور اگزیمپل سٹمک ہے تو یہ جو تھوڑا سا حصہ اس سٹمک کا اوپر والا حصہ یہ باہر کی طرف اٹھ جائے گا اوپر کی طرف اٹھ جائے گا تو اوپر اٹھ کے ایک سیک لائک سٹرکچر بن جائے گا ایک پاؤچ لائک سٹرکچر بن جائے گا تو اس کو ہم لوگ ہرنیا کہتے ہیں تو یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ پروٹروجن ہوتی ہے اور پروٹروجن ہوتی ہے کسی بھی آرگن کی جو ہمارے ایبڈومن ہوتا ہے ہمارا جو پیٹ ہوتا ہے اس کی جو بال ہوتی ہے اس کے جو دیوار ہوتی ہے اسی کے اندر سے باہر کی طرف یہ آ رہے ہوتے ہیں تو اسی کو ہم لوگ ہرنیا کہتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم ہرنیا کی ٹائپس پڑھ لیتے ہیں تو ہرنیا کتنی ٹائپس کا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں مین جو اس کی ٹائپس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ٹے ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ایکسٹرنل ہرنیا ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس انٹرنل ہرنیا ہوتا ہے prz ters کروں گی کیونکہ انٹرنل ہرنیا اندر کی طرف جو ابڈومن ہے اس کے اندر کی سائٹ پہ کچھ ہرنیاز ہوتے ہیں جیسے کہ سٹمک کا ہرنیا ہو جاتا ہے اس طرح سے کچھ ڈیفرنٹ ہرنیاز ہوتے ہیں بہت سمپل ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو اس ویڈیو میں نہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی لیکن آج میں جب ہرنیا کیونکہ اس کی بہت ساری ڈیفرنٹ ٹائپس آگیا جاتی ہیں تو اب ہم ایکسٹرنل ہرنیا کو تھوڑا سا پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس ایکسٹرنل ہرنیا ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جیسے کہ اس میں ہمارے پاس آجاتا ہے انگوائنل ہرنیا آجاتا ہے اور ہمارے پاس آجاتا ہے فیمورل ہرنیا امبلائیکل ہرنیا اس کے علاوہ ہمارے پاس آجاتا ہے اپی گیسٹرک ہرنیا اور ایکسٹرنل ہرنیا میں ایک اور ٹائپ آتی ہے انسیجنل ہرنیا انسیجنل ہرنیا تو یہ اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اور یہ میں بتا دوں کہ کون سا ہرنیا جو ہے وہ مطلب کتنے پرسن جو ہے پایا جاتا ہے زیادہ تر جو ہرنیا دیکھا گیا ہے وہ ہمارے پاس انگوائنل ہرنیا ہے جو کہ دیکھا گیا ہے ایٹی پرسن تک لوگوں میں جو ہے انگوائنل ہرنیا زیادہ تر دیکھا گیا ہے تو یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ ریجنز ہیں آپ نے اگر ایناٹمی اچھا طریقے سے پڑھی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا ہرنیا کہاں پہ ہوتا ہے تو اس لیے میں آپ کو اس کے ایک پچھر دیکھنے تو اس سے میں آپ کو دھوڑا سمجھا دیتی ہوں تو میں یہاں پہ ڈراغ کرتی ہوں ایک بی بی ڈراغ کرتی ہوں تو یہ جو ہے اس کا بیلی بٹن ہو گیا چکے جس کو ہم لوگ امبلائیکل بھی کہتے ہیں امبلائیکل کوڈ بھی کہتے ہیں چکے اور یہ ایک ہو گیا ہرنیا کی ٹائپون اس میں بھی آ جاتی ہے تو یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ کون سا آتا ہے اس کے علاوہ جو اس کے بعد آپ اپنے مطلب جو آپ کا یہ بیلی بٹن ہے اسے یہاں پہ سائیڈ پہ اپنی ہاتھ لگائے نا تو یہاں پہ آپ کو دو ہڈیاں نظر آتی ہیں چکے تو ان ہڈیوں سے جو نیچے ایریا ہوتا ہے نا یہاں پہ جو ایریا ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ جو ایریا ہے یہ انگوائنل ہرنیا ہوتا ہے چک ہو گیا اور انگوائنل ہرنیا کے ساتھ جو ہمارے پاس یہ نیچے والا ایریا ہوتا ہے یہاں پہ فیمورل ہرنیا ہوتا ہے آپ کو جلت ہے جو پرابلم بچوں کو آتے ہیں انگوائنل ہرنیا میں تجھے یہ والی آپ کو ہرنیاں فیل ہوتی ہیں سائٹ پہ تو اس کے ساتھ جو یہ والا ایریا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ انگوائنل ہرنیا ہوتا ہے تو جو انگوائنل ہرنیا ہے وہ 80% دیکھا گیا ہے فیمورل ہرنیا ٹھیک ہے جہاں سے آپ فیمورل پلس لیتے ہیں جو آپ کا گروئن یہ ریجن ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو جو فیمورل ہرنیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 5% تو اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ F45 اور F for femoral اس کے بعد امبلائیکل ہرنیا جو کہ امبلائیکل ریجن میں ہوتا ہے یہاں پہ بیلی بٹن پہ تو یہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے 4% اس کے بعد ہمارے پاس ہے اپی گیسٹرک ہرنیا اپی گیسٹرک ریجن یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا زی فوائٹ پروسس ہوتا ہے زی فوائٹ پروسس جو ہوتا ہے مطلب ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا سٹرنب سٹرنب جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ میڈ میں جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ اپی گیسٹرک ریجن کہتے ہیں اگر آپ نے ابڈومن کے پارٹس پڑے ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو فور ٹائپ فور پارٹس ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے آہ ایریاز بھی ہوتے ہیں اور ریجن بھی ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو جسٹ اس کے جو ہے وہ ایریاز کے بارے میں بتاؤں گے کہ فور جو ہیں وہ اس کے پارٹس ہوتے ہیں تو جو ہمارے پاس یہ ہوتی ہے امبلائیکل تو اس کے اوپر والا جو ایریاز ہوتا ہے سٹمک کا اس کو ہم لوگ اپی گیسٹرک ریجن کہتے ہیں تو جو یہاں پہ ہوگا ہرنیا اس کو ہم لوگ کہیں گے اپی گیسٹرک ہرنیا جو کہ اپی گیسٹرک ریجن میں ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس جو انگوائنل ہرنیا اور فیمورل ہرنیا ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس گروئن ریجن میں ہوتے ہیں اور اب ہمارے پاس آتا ہے اپی گیسٹرک اپی گیسٹرک ہرنیا جو ہے وہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے وہ بان پرسنٹ ہوتا ہے یعنی یہ بہت کم سب سے کم یہ ہوتا ہے سب سے زیادہ انگوائنل ہرنیا ہوتا ہے اس کے بعد انسیجنل ہرنیا انسیجنل ہرنیا جو ہے وہ ورڈ نکلا ہے انسیجن سے انسیجن کا مطلب ہوتا ہے کٹ لگانا جیسے کوئی بھی سرجری ہوتی ہے آپریٹ ہوتا ہے اس کے بعد کٹ لگایا جاتا ہے وہاں پہ کٹ لگانے کے بعد اس کے اوپر سٹیچز کیے جاتے ہیں اس کو سلائی کیا جاتا ہے اوپر سے سٹیچنگ کرنے کے بعد اس کی کچھ عرصے بعد وہاں پہ جو جگہ جو ہوتی ہے وہ اوپر سے جاتی ہے باہر کی طرف ہو جاتی ہے اس کو ہم لوگ وہاں ہرنیا کتنے پرسنت ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 10 پرسنت ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ انگوائنل ہرنیا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بھی آگے ٹائپس ہیں انگوائنل ہرنیا کی اس کی ٹائپس ہوتی ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس کو ہم مزید بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارا بیسکلی ٹوپک جو ہے وہ ہرنیا کا ٹوپک ہے باقی زیادہ ٹائپس جو ہیں وہ آسان ہے صرف انگوائنل ہرنیا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے تو وہ ڈیفیکلٹی بھی آپ کی انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی اس ویڈیو میں تو اب ہم پڑھ لیتے ہیں کاؤزز تو کاؤزز کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا جس کو ہم لوگ اپنے اس لینگویج میں کیا کہتے ہیں اس کی ایٹیولوجی تو کس وجہ سے ہوتا ہے آپ کو ہرنیا کون کون سے ایسے ریزن ہو سکتے ہیں تو اس میں ایک ریزن تو یہ ہوتا ہے کہ کونجینیڈل ڈیفیکٹ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ پیدائشی طور پر ہی آپ کو کوئی نہ کوئی پہاں پہ مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بی بی جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور کافی اور بیس ہے موٹا سا ہے تو اس کی وجہ سے اس بی بی کو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کورونک ایئر وی ڈیزیز یعنی کہ جو ہمارا ڈسپائریٹری سسٹم ہوتا ہے سانس کا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں کوئی ڈیزیز ہے کوئی بیماری ہے اور وہ پرانی ہو چکی ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کورونک کف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے خانسی ہے اور وہ بھی پرانی ہو چکی ہے کنٹینیوزلی ہونے کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے ایسائٹس کی وجہ سے بھی تو ایسائٹس کیا ہوتا ہے اسائٹس جو ٹرم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ آپ کو بتا دیتیوں جو ہمارے پاس بیلی ہوتی ہے ابڈومنٹ جو ہوتا ہے اس کے اس کے جو اوپر والی لیئر ہوتی ہے پیریٹونیم یعنی کہ ابڈومنٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو لیئر ہوتی ہے اس کی پیریٹونیم اس کے اندر فلوڈ جو ہوتا ہے اس کی اکمولیشن ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کے اندر جو فلوڈ ہے ایکسٹرا فلوڈ جو ہے فلوڈ کوئی بھی لیکوڈز ہوتے ہیں تو وہ جو ہیں وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تو وہاں پہ ایک سویلنگ ٹائپ کی کنڈیشن ہو جاتی ہے اڈیما ٹائپ کی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو اسی کو ہم لوگ ایسائٹس کہتے ہیں ایسائٹس کی وجہ سے بھی ہرنیا ہو سکتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ کروانا ہے پیشنٹ کو ہرنیا ہے کون سا ہرنیا ہے تو اس کے مطابق ہم اسے ٹریٹ کریں گے تو اس کے لئے ہمیں ڈائیگنوزز کا سٹیپ کرنا پڑے گا تو ڈائیگنوزز ہم کس کس طرح سے کر سکتے ہیں ایک تو ہمارے پاس میتھڈ ہوتا ہے کہ ہم ایکس رے کے تھرو کر سکتے ہیں تو ایک جو طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائیگنوزز کریں گے جب بی بی جو ہے بی بی پریکنسی کے حالت میں مطلق بی بی پریکننسی کے حالت میں نہیں ہے یعنی کہ فیمیل جو ہے وہ پریکنٹ ہے تو اس وقت جو ہے ہم بی بی کی جو ہے وہ کریں گے ڈائیگنوزز اور کون سا وقت پہ کریں گے ڈائیگنوزز کریں گے 25th week of gestation تو پریکننسی کا جو 25th week ہوگا اس میں جو ہے ہمہاں پہ ڈائیگنوزیز کریں گے اس کے علاوہ اور کونسی چیزیں اگر ہم دیکھیں تو آپ نے 3rd اور 4 سیمسٹر میں Health Assessment میں بتایا تھا کہ کبھی بھی کسی چیز کی کوئی بھی ڈیزیز ہے یا پیشنٹ کی ڈائیگنوزیز کرنے کے لیے ہمیں 4 چیزیں جو ہم کرنے پڑتی ہیں ایک Physical Examination کرنے پڑتی ہے Pelpation کرنے پڑتی ہے Inspection کرنے پڑتی ہے اور Percussion کرنے پڑتی ہے یہاں پہ ہم 3 چیزوں کا یوز کریں گے Physical Examination, Pelpation اور Inspection تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کریں گے Physical Examination تو جب ہم Physical Examination کریں گے تو پیشنٹ کو کہیں گے کہ وہ کھڑا ہو جائے یعنی کہ اس کو Standing Position میں رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو Observe کریں گے تو 2 جو چیز ہم کریں گے ہم لوگ Pelpation کریں گے Pelpation کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ پیشنٹ کو ایسے کہ اوپر سے چیک کر رہے ہوتے ہیں پہل Pelpation ہم اس لیے کریں گے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہرنیا کی کون سی قسم ہے کون سی Type ہے اور کون سی Form ہے ہرنیا کی اس کے علاوہ ہم 3rd step کیا کریں گے Inspection کریں گے اور Inspection میں بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں Inspection میں ہم لوگ کو مطلب دیکھنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارا پیشنٹ ہوتا ہے اس کا ہم لوگ abdomen دیکھتے ہیں اوپر سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں abdomen دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ہم growing جو ہے وہ region وہ دیکھتے ہیں اور پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کرے ایک term ہوتا ہے ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں وہ کرے وہ ہوتا ہے well salva manover well salva manover کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ deep breath لے جب وہ deep breath لیتا ہے لمبا سانس لیتا ہے اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھے اور اس کو بند کر لے پھر وہ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو بند کر لیتا ہے اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے پیشنٹ کو کہ اب جو ہے وہ سانس اندر جو ہے باہر کی طرف لائے لیکن وہ باہر نہ لے کیا ہے اوپر کی طرف لے کے جائے اور وہاں پہ وہ 15 to 20 seconds کے لیے روکی رکھے اس کے بعد وہ ایک دم سے اپنے ہونٹوں سے جو ہے تیزی سے باہر کرے جیسے کہ یوں کرے اب جیسے سانس اندر لیا ایسے کر کے باہر کرے تو یہ ٹرم جب ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ ایسے کرے تو بیسیکلی وہ ٹرم ہوتا ہے بل سلواز مینور اور اس طوران ہم پیشنٹ کی کچھ چیزوں کو انسپیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ جب وہ یہ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم پیشنٹ کی کچھ چیزوں کو انسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے اس کو انسپیکٹ اس کو نہیں دیکھ سکتے اس کے مطلب جب یہ کہیں گے تو وہ ایک دم سے ایکسپائر پائر کرے گا اس وقت دیکھنا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈسکمفرٹ میں تو نہیں جا رہا یعنی کہ اس کے لیے مشکل تو نہیں ہو رہی وہ جو کر رہا ہے یا پھر اس کا کلر تو چینج نہیں ہوا یعنی کہ کلر جو ہو سکتا ہے وہ یلو ہو سکتا ہے اس کا کلر ایک دم سے یا بلوش فیس پہ کلر آ سکتا ہے اس طرح کر کے اور دیکھیں گے کہ ایڈیما تو نہیں ہے پیشنٹ کو کہیں سویلنگ وغیرہ اور اگر ہم لوگ تینڈرنس پہ چیک کریں گے یعنی کہ جو ہرنیا ہے اس کے اوپر ہاتھ لگائیں گے تو وہاں پہ پیشنٹ کو جو ہے اگر ہم لوگ وہاں پہ ٹچ کریں گے ابسٹرکشن دیکھیں گے کہ بوول جو ہے وہ ابسٹرکٹ تو نہیں ہے ہم لوگ جب دیکھیں گے اس کو تو یہ ہم بیسیکلی آسکلٹیشن کریں گے تو اس میں پتا چلے گا ہم سٹیتوسکوپ سے سنیں گے بوول ساؤنڈز تو پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ابسٹرکشن ہوئی ہوگی تو بوول ساؤنڈز چونگے وہ نہیں آ رہے ہوں گے تو میں نے آپ کو ایک ٹرم بتایا تھا پروسیسس ویجینلیس اس کو ڈسکرس کرتے ہیں ابھی تو پروسیس ویجینلیس کیا ہوتا ہے یہ ایک ایک سمجھنے پات ہوتا ہے ایک راستہ ہوتا ہے ایک ایسا راستہ جو کہ ہمارا جو ابڈومن ہوتا ہے جو ہمارا ابڈومن کا انگوائنل ایریا ہوتا ہے انگوائنل ایریا میں نے آپ کو بتایا تھا کونس ہوتا ہے اس پکچر میں تو یہ جو انگوائنل ایریا ہوتا ہے یہاں سے ایک جو ہے وہ ٹیوب لائک سٹرکچر ایک پاتھ لائک سٹرکچر جو ہے وہ نیچے جاتا ہے اور نیچے جا کے وہ ٹیسٹیز جو ہیں وہ ٹیسٹیز کا مطلب ایک ٹیسٹیز کی ٹیوب ہوتی ہے تو وہاں سے وہ سٹارٹ ہو کے ٹیسٹیز جو ہیں وہ سکروٹم میں جاتی ہیں تو یہ والا جو پاتھ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پروسیس ویجنلیس آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو پروسیس ویجنلیس کے بھی دو ٹرم ہوتے ہیں پروسیس ویجنلیس جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ کلوز ہو جاتا ہے جب بیوی پیدا ہوتا ہے تو یہ کچھ ٹائم میں کلوز ہو جاتا ہے اور اگر نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ اتنا ٹائم لیتا ہے ایٹ لیسٹ ون ائر کا ٹائم لیتا ہے کلوز ویڈن ون ائر تو ایک دو چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مین ریزن ہوتا ہے انگوائنل ہرنیا کا اور ہائیڈرو سیل کا وہ اسی لئے ہوتا ہے کہ جو پروسیس ویجنلیس ہوتا ہے یہ اوپن ہوتا ہے مسلسل اوپن رہنے کی وجہ سے پروسیس ویجنلیس مسلسل اوپن ہونے کی وجہ سے پروسیس ویجنلیس مسلسل اوپن رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ انگوائنل ہرنیا ہو سکتا ہے اور ساتھی ہائیڈرو سیل بھی ہو سکتی ہے ہائیڈرو سیل کیا ہوتا ہے کہ فلوٹ فلٹ سیک ہوتا ہے ڈیویلپ ہو جاتا ہے یا پھر سویل ہو جاتا ہے سکروٹم کے اندر یہ سکروٹم کے اندر آلیڈی پریزنٹ ہوتا ہے لیکن اگر یہ سویل ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ ہائیڈرو سیل کہتے ہیں اگر جو پروسیس و جنلیس ہے اس کی جو اوپننگ ہوگی وہ نیرو ہوگی یعنی کہ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں اگر وہ اوپننگ جو ہوگی وہ نیرو ہوگی تنگ ہوگی تو وہاں پہ کیا ہوگا ایک ہائیڈرو سیل ڈیویلپ ہو جائے گا یعنی کہ وہاں پہ جو فلوٹ فلٹ سیک ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے گا سکروٹم کے اندر اور اگر اوپننگ جو ہے وائٹ ہے اپ اوپننگ آف پروسیس اس وائٹ اب وائٹ ہوگی تو کیا ہوگا کہ باویل جو ہوگا وہ انٹر ہو جائے گا اس کے اندر ہے ٹھیک ہے اور باویل انٹرز تو جب باویل بھی انٹر ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا انگوائنل ہرنیا یعنی کہ وہ وائٹ ہے مطلب اوپن ہے پیٹنٹ ہے تو اب ہم اس کے سائن سیمٹم دیکھ لیتے ہیں کہ کونسی علامات چونگی وہ ہمیں پیشنٹ میں دکھنے کو ملیں گی یا وہ خود بتائے گا تو وہ کونسی ہوں گی ایک تو ہمیں جو ہے وہ اس کے سکروٹم جو ہے وہ سویل فیل ہوں گے یعنی کہ سکروٹل سویلنگ ہوگی اس کی اس کے ساتھ اس پیشنٹ کو جو ہے پین ہو رہی ہوگی وہاں پہ وہاں پہ ریڈنس ہوگی اس کے علاوہ ٹینڈرنیس ہوگی یعنی کہ ٹیچ کریں گے تو پین ہوگی فیور ہوگا پیشنٹ کو اس کے علاوہ ملیز ہوگا ملیز یعنی کہ اس طرح دل خراب ہوا وہ فیل ہونا اور نورمل جو ہے کمزوری کمزوری فیل ہو رہی ہوگی اس کو اس کے علاوہ دیکھیں گے جب ہم وہاں پہ تو ایک ہمیں ویجوالائز ویجوالائز کا مطلب وہ دیکھنا لامپ ویجوالائز لامپ فیل ہوگا یعنی کہ سامنے سامنے نظر آئے گا کوئی چیز باہر ابری ہوئی ہے اس طرح سکن جو ہے وہ کافی ایک بول بول لائک سٹرکچر چھوٹے سے بول کا سٹرکچر باہر لی طرف ابرہا ہوا ہے وہ نظر آئے گا اس کے علاوہ پیشنٹ کو جو ہے بہت زیادہ دسکمفرٹ فیل ہو رہی ہوگی یعنی کہ بے چینی سی ہوگی آرام نہیں ہوگا بے سکونی سی ہوگی اس کے علاوہ جو ہے پیشنٹ کو کونسٹی پیشن بھی ہو سکتی ہے اور لنگز جو ہوں گے وہ انلارج ہوں گے اپون کافینگ جب پیشنٹ جو ہے وہ کافینگ کرے گا تو اس کے جو لنگز ہیں وہ ایک دم سے انلارج ہونا شروع جائیں گے بڑے ہو رہے ہوں گے اس طرح سے تو یہ جو ہے اس کے سائنس سیمٹمز ہیں اب اس کا ٹریٹمنٹ بھی تو ہوگا آبویزلی ٹریٹمنٹ بھی ہوگا کیونکہ سب سے پہلے تو پیشنٹ کو پین ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی پین کو کم کرنا ہوتا ہے تو ہم نے کیا دینا ہوتا ہے پیشنٹ کو انلاجیسکس دینے ہوتا ہے انلاجیسکس کا مطلب ہوتا ہے پین کے لیے اس کے علاوہ جو ہے ہم اور کیا کر سکتے ہیں ہم پیشنٹ کو سیڈکٹیو میڈیسنز دے سکتے ہیں یعنی کہ ایسی میڈیسنز جس کے بعد انہیں جو ہے تھوڑی سی بہوشی تاری ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا بہت زیادہ ہوتی ہے سستی سی بہوشی سی تاری ہوتی ہے جس میں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ ہیں یہ قسم کا ڈرگ ہوتا ہے اس لیے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ ٹریکشن یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ تو کون سی ٹریکشن یہاں پہ یوز کریں گے گیلوز ٹریکشن ٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی تو گیلوز ٹریکشن جو ہوتا ہے بیسیکلی ہیوی ویٹ ہوتا ہے ہیوی ویٹ ہوتا ہے جو کہ وہاں پہ ایک رسی کا کام کرتا ہے جیسے کہ ایک چیز کو آپس میں جوڑ رہا ہوتا ہے ان کو فور ایگزمپل جیسے کہ آپ کی جو ہے لیک فریکچر ہوتا ہے لپ ٹریکشن میں جو ہے وہ فریکچر ہو جاتا ہے ہنڈی ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ہیوی سا لوہے کا بیٹ جو ہے وہاں پہ لگاتے ہیں جو کہ ایک سپورٹ سپورٹ کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں اور بیسیکلی زیادہ تر انگوائنل ہرنیا میں یہ چیز یوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ آئس پیک بھی لگا سکتے ہیں اپلیکیشن آف آئس پیک اور اروگمنٹ ویسلز یعنی کی جو ویسلز جو ہوتی ہیں وہاں پہ اروگمنٹ بن جاتا ہے یعنی کی بہت زیادہ ایک جگہ پہ جب ویسلز کے اندر کوئی پرابلم آتا ہے بلڈ ویسلز کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو ایک ہی جگہ پہ سارا بلڈ جو ہے کٹھا ہو کے اس طرح سے ایک سیک لائک سٹرکچر بنا دیتا ہے تھیلی لائک سٹرکچر بنا دیتا ہے تو اس کو ہم لوگ اروگمنٹ ویسلز کہتے ہیں وہاں پہ کیا کریں گے اس کو کم کرنے کے لیے آئس پیک جو ہے برف کا جو ہے وہ پیک وہ بنا کے وہاں پہ وہ رکھیں گے تو اس سے وہ جو ہے سویلنگ کم ہو جائے گی اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ایر ریورسیبل ہرنیا ہے یعنی کہ آپ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اس حالت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سرجری کر دیتے ہیں سرجری جو ہوتا ہے وہ اینٹرم ہوتا ہے اس کے امرجنسی ریومنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ دو ٹرم اس میں یوز ہوتے ہیں وہ بھی ہم کر لیتے ہیں ایک تو ہم کرتے ہیں ہرنیو ریپی اور ایک ہم کرتے ہیں ہرنیو ٹومی تو ہرنیو ریپی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ریپی سے نکلا ہے ریپیر سے ریپی ریپیر سے نکلا ہے ریپیر کرتے ہیں ہم اس میں ہرنیا کا اور ہرنیو ٹومی میں کیا کرتے ہیں ریموو کر دیتے ہیں ہرنیا کو سرجری کے تھو removal of ہرنیا تو ان terms کو بھی یاد رکھ لیں جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بہت شورٹر میں بتاؤں گی کہ انگوائنل ہرنیا کے جو types ہوتے ہیں انگوائنل ہرنیا کے types میں نے آپ کو بتایا تھا بتاؤں گی ایک ہمارے پاس ہوتا ہے direct انگوائنل ہرنیا اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے indirect انگوائنل ہرنیا تو جو ہمارے پاس direct انگوائنل ہرنیا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ہمارے abdomen سے start ہوتا ہے اور لیکن وہ کیا ہوتا ہے scrotum میں نہیں جاتا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ rarely enter the scrotum اور جو indirect انگوائنل ہرنیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چلا جاتا ہے scrotum کے اندر can pass into the scrotum تو یہ جو ہوتا ہے یہ indirect انگوائنل ہرنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہرنیا جیسے ہی abdomen میں بنتا ہے انگوائنل region میں بنتا ہے تو وہاں پہ کیا کرتا ہے اس کا جو posterior side ہوتی ہے انگوائنل canal کی posterior side ہوتی ہے وہاں سے یہ نیچے آتا ہوا scrotum کے اندر داخل ہو جاتا ہے جبکہ direct انگوائنل ہرنیا جو ہوتا ہے وہ scrotum میں داخل نہیں ہوتا اب یہاں پہ جاننا ضروری ہے کہ بچوں کو زیادہ کونسا ہوتا ہے اور بوڑوں کو کونسا زیادہ ہوتا ہے تو جو direct ہوتا ہے وہ زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے اور ساتھ ہی جو young adults ہوتے ہیں ان میں دیکھا گیا ہے جبکہ indirect inguinal ہرنیا جو ہے old age میں دیکھا گیا ہے old age جو people ہوتے ہیں ان میں دیکھا گیا ہے اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے muscles ہوتے ہیں weak ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ ہوتا ہے تو I hope students آج کے ٹاپک یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا گیا ہوگا تو میرے پہ نیکس ویڈیو میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جاتب مجھے بنیاد جو بنیاد ژیو ژیو موسیقی